شہر عدرباد میں آج کل لکی رو کے نام پر غیق قانونی اسکیمات چلائے جا رہے ہیں اور آئے دن کسی نہ کسی علاقے میں ایسی اسکیمات کے شکار لوگوں کی جانب سے دھوکہ بازی کی شکایت بھی محصول ہو رہی ہے جس پر پولیس کی جانب سے مناسب کاروائی بھی کی جا رہی ہے تازہ واقعے میں لنگر ہاؤس پولیس نے مبینہ بیگم کی شکایت پر کاروائی کرتے ہوئے ریام انٹرپرائزز کے نام سے فرسٹ ریلانسر اور خادر باغ علاقے میں چلائے جا رہے غیر قارونی کاروبار میں ملوث تین افراد کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے پاس سے ایک اسکارپیو کار ایک نوہ کار چار لاکھ روپے نقدر رقم دو نئی ٹوویلر گاڑیاں مہین آباد کے ٹول کٹا میں واقعے دو اکر زمین کے دستاویزات لکی ڈراغ کے واؤچرز اور رسید بک زبط کر لیا ہے لنگر ہاؤز ان اسپیکٹر نے ایک پریس میٹ کرتے ہوئے گرفتار کیے گئے ریام انٹرپرائزز کے پارٹنرز محمد اسلم اور مرزا اکپربیک ساکین محبوب کالونی آصف نگر اور محمد تاج الدین ساکین سید نگر ماں صاحب ٹائنگ کو میڈیا کے روپ روپیش کیا اور کیس کی تفصیل بتائی انہوں نے بتایا کہ گرفتار کیے گئے تینوں افراد کو عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا ہے جبکہ مفرور محمد ابراہیم ساکین جھر رہا آصف نگر کی تلاش جاری ہے انہوں نے ایسے غیر قانونی اسکین سے دور رہنے کا عوام کو مشہورہ بھی دیا ہے موسیقی سکیم بنا کے پور لوگوں سے پیسہ حصل کر رہے ہیں سکسٹین مائنے کا یہ لٹری سکیم ہے جس پہ 13 3000 میمبرز ہیں آؤٹ آف 3000 میمبرز میں 650 میمبرز کو یہ لوگ لے لیا منتلی ایک آدمی سے 1000 روپے لے رہے ہیں پورا 14 منس کمپلیٹ ہوا ہمیں حاج ایک وائٹ سکارپیو اور ایک وائٹ انوارکار اور نیٹکیش 4 لیکس جوپٹر بائک اور ایک ایکٹیوہ بائک 2 ایکرز طول کٹا میں جمین 2 ایکرز لینڈ ڈاکومنٹ سیز کر رہا یہ پورا ورت 50 لیکس کا ہے اور پورا سکین پہ 91 لیکس اوسل کر رہا اس پہ نیا 50 لاکس سیز کریں 50 لاکس وارٹ آرٹیکل سیز کریں اور باقی یہ لوگ یوز کر لیا